اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عجل فرجہم سورہ مبارک بقرہ کی چالیس آیات ہم نے پڑھ لی تھی اس سے آگے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے و آمینو بیما انزلتو مصدق لیما مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُ اَوَّلَا كَافِرِمْ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ فَمَنًا خَلِيلًا وَإِيَّا يَا فَتَّقُونَ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھی سے ڈرو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَغَلَّمُونَ اور حق سے باطل کو نہ ملاو اور دیداؤ دانستہ حق نہ چھپاؤ یعنی اکثر کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ اور سج کو ملا دیا جاتا ہے حق اور باطل کو ملا دیا جاتا ہے گو مگو باتیں کی جاتی ہیں مکس باتیں کی جاتی ہیں تاکہ اپنا مطلب بھی حاصل رہے اور گونگلوں شلجموں سے مٹی بھی اتر جائے حق کو باطل سے ملا دیا جاتا ہے اور حق سے باطل کو نہ ملاو اور دیداؤ دانستہ حق نہ چھپاؤ حق کو چھپا لیا جاتا ہے جان بوجھ کر اور جہاں حق نہیں چھپانا چاہیے اور حق کو کہیں نہیں چھپانا چاہیے جان بوجھ کر چھپا لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ چھپاؤ اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَأَقِيمُ السَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو وَآتُ الزَّكَاةَ اور زکاة دو وَرْقَعُوا مَعَرَّاكِئِن اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اللہ اکبر یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ نماز باجماد کی اہمیت یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اَتَأَمُّرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا اَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعَقِلُونَ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو اللہ اکبر حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں ہم سب کے لیے ہے کہ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں وَاسْتَغِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا غَلَلْخَاشِعِينَ اور سبر اور نماز سے مدد مانگو یعنی صبر اور نماز دو ایسی قوتیں اللہ پاک نے بتا دی ہیں کہ جن سے مدد چاہو اپنی مشکلات کا حل کیا ہے صبر اور نماز نماز سے اور صبر سے اپنی ساری مشکلات کا حل مانگو چاہو ان سے مدد لو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا غَلَى الْخَاشِعِينَ اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں بھاری جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں نماز پڑھنا اوکھا تھیویں دے نا سارے ہوتے اللہ پاک فرمین دے پین اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں انہیں دے ہوتے نماز بھاری کوئی نہیں جو دل نال جھک دیں اللہ کریم بھی ذات کو جو دل نال نہیں جھک دیں او نماز تے نماز بھاری ہے اللہ پاک فرمین دے پین جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے ان کے لئے نماز بھاری نہیں ہے نماز کن کے لئے بھاری نہیں ہے جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے ملاقات کرنی ہے اپنے رب سے ملاقات دا جی کو یقین ہے کہ رب نال ملاقات تھیوڑی ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے تو ان کے لئے نماز بھاری نہیں ہے یا بنی اسرائی لذکرو نعمتی اللتی انغمت علیکم وانی فضلتکم غلل غالمین اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان بنی اسرائیل اولاد یعقوب ہیں اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ اس سارے زمانہ پر تمہیں بڑھائی دی یعنی تمہیں بلند کیا فضیلت اطاقی وانی فضلتکم اور تمہیں فضیلت اطاقی علی العالمین عالمین کے اوپر ٹھیک ہے جی یہ اللہ پاک کا احسان ہے اولاد یعقوب پر اللہ تعالی انہیں بتا رہے ہیں وَاتَّقُوْ يَوْمَ اللَّهِ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا قَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور ڈروں اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے اور نہ ان کی مدد ہو اس دن سے ڈرو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جڑے دی کوئی جان دو جھے دا بدلہ نہ تھی سی کوئی کہیں دے کام نہ آسی اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کچھ اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے رشوت جڑی تھا چل دیئے جان چھوڑے دن کیس چھوڑے دن قتل معاف کر دن ظلم معاف کر دن معاف کیا کر دن پیسہ گن گن دن اللہ پاک فرمائے نہ اتھائیں کہنا چل سی اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے اور نہ ان کی مدد ہو دو آیتیں اور پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر تمام کرتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْغَوْنَا يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّخُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نَسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّرْرَبِّكُمْ عَظِيمٌ عَظِيمٌ یہ تلفظ ہیں اسی طرح پڑھنا پڑھے گا کوشش کریں اللہ تعالیٰ معاف فرمایا اگر کہیں غلطی ہو جائے اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنے احسان یاد کروا رہے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے فرعون والے تمہارے بیٹوں کو زباہ کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام یعنی کہ وہ ایک آزمائش تھی وَإِذْ فَرَقْنَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَا وَأَنْتُمْ تَنْزُورُونَ اور جب ہم نے تمہارے لئے دریا پھار دیا تو تمہیں بچا لیا اور فیرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا فیرعون کا انجام یہی ہوا تھا نا کہ فیرعون جب لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے دوڑا اور پکڑنے کی کوشش کی تو پھر سامنے دریا آ گیا اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا ڈالا وہاں دریا میں راستہ اللہ کے حکم سے بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہاں سے چلے گئے اور وہ نکل رہے تھے ان کا آخری آدمی نکل رہا تھا ادھر سے فیرعون کے لشکر کا پہلا آدمی اندر داخل ہو رہا تھا تو کیا ہوا وہ نکل گیا اور جب یہ درمیان میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے لہریں دریا کا پانی مل گیا اور اللہ نے ان کو ڈبو دیا وہی واقعہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ احسان میرا یاد کرو تو قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہی میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے یوٹیوب پہ علامہ عابد زیدی صاحب انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کے چار حق ہیں حقوق ہیں چار حقوق ہیں ہر بندے پر مجھ پر بھی تم پر بھی اس پر بھی اس پر بھی سب پر ہر شخص پر ہر مسلمان پر قرآن کریم کے چار حقوق ہیں پہلا حق قرآن کریم کی تلاوت کی جائے پڑھا جائے الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے دوسرا حق قرآن کریم کو سمجھا جائے تفہیم کی جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے وہ کیسے ہوگا ترجمہ پڑھیں گے تو سمجھ جائے گی یہ حق ہے حق اگر یہ حق ادا نہیں ہوگا قرآن کریم شکایت کرے گا قیامت والے دین کہ انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا محجورہ مجھے تنہا چھوڑ دیا اللہ کی بارگاہ میں قرآن کریم کیا کرے گا شکایت کرے گا کہ ان لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا پہلا حق تلاوت کی جائے دوسرا حق تفہیم کی جائے سمجھ بوجھ سمجھنے کی کوشش کی جائے تیسرا حق کیا ہے تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے قرآن کریم جو ہم نے پڑھا پھر اس کو سمجھا چوتھ تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور کرنے کی کوشش کرتے رہیں کوشش تو ضروری ہے انسان ہے کہیں کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو بہرحال لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آج عمل نہیں ہوا تو ہم نے کل بھی نہیں کرنا ایک دفعہ عمل نہیں ہوا خدا نہ خواستہ کسی اچھی بات پر یا اس بات پر جو ہم نے سمجھ لی تو کیا پھر بعد میں بھی عمل نہیں کرنا خدا نہ خواستہ نہیں کوشش ہے یہ سلسلہ کوشش کا آخری لمحے تک جاری رکھنا چاہیے تو تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ عمل کیا جائے اس پر اور چوتھا حق قرآن کریم کا ہر انسان پر ہے یہ بات بڑی اہم ہے چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے ہم الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کے فضل و کرم سے محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور پھر اس کی تبلیغ ایک دوسرے کو کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں اور مانگتے بھی رہیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہماری یہ تمام کوششیں نکیوں میں شمار فرمائے اور گناہوں سے ہمیں معاف فرمائے ہمارے گناہانِ صغیرہ اور قبیرہ کو معاف فرمائے یا اللہ کریم ہمارے والدین بہن کو ہم سے راضی فرما ہمارے بہن بھائیوں کو ہم سے راضی فرما ہمارے دوستوں احباب کو ہم سے راضی فرما اپنی ساری مخلوق کو ہم سے راضی کر دے اور پھر تو خود بھی ہم سے راضی ہو جا اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے آمین بجاہ النبی کریم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد بعد جل فراجہم